اسلام علیکم and hello everyone good morning to all of you کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم بالحمدللہ جی بلکل ٹھیک ہیں تو ویلوگ میرا سٹارٹ ہو رہا ہے مارننگ صحیح ابھی میں اٹھی تھی اور اٹھ کر جی میری habit ہے کہ میں دو سے تین گلاس پہلے پانی پیتی ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہے میں اٹھ کے اپنا جو ویٹ لوس میں نے پاودر بنایا تھا ایچلی یہ ویٹ لوس بھی ہے اور ڈائجیسٹ پاودر بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کا ایک ٹی سپون میں مارننگ میں خالی پیٹ لیتی ہوں اور نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو میں لیتی ہوں تو بس پھر میں نے اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ دو گلاس پانی لیے یعنی کہ اس کو پہلے میں نے ایک گلاس پانی کے ساتھ پیا پھر اس کے بعد میں نے دوسرا گلاس پانی کا نیم گرم لیا اس کو لینے کے بعد پھر میں جم چلی گی تھی اور جم سے آئی تو یہ میرے گھر کی مارننگ کی کنڈیشن ہوتی ہے ہر چیز اپنی جگہ سے بکری بھی ہوتی ہے کیونکہ رات میں جو جیسے ہوتا ہے اسی طرح ہی ہم لوگ لیٹ نائٹ کمروں میں جاتے ہیں یہ جی ہمارے گھر میں مہمان ایک آیا ہے خوبصورت سا اصل میں کوئی فیملی بیلڈنگ کی انڈیا گئی ہے تو وہ ہمارے گھر اس کو چھوڑ کر گئے ہیں تو وہ پھر جب آئیں گے تو یہ اپنا لے جائیں گے یہ دیکھیں جی یہ میرے کمرے کی کنڈیشن ہے چادر ویسی کی ویسی بکری ہوئی ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ میں جم چلی گی تھی اب گھر آئیں ہوں تو اب بس اپنے گھر کی ہم کلیننگ کریں گے پھر ناشتہ کریں گے آج میرا کافی بیزی دن ہے کافی فل فل ڈے میری بیزی ڈے ہے تو ابھی تو میں نے کلیننگ کی ہے کلیننگ کرنے کے بعد میں پھر کچر میں جاؤں گی یہ جو آپ کو باکس نظر آ رہے ہیں ایک میں کجوری ہیں ایک میں بسکٹ ہے کیونکہ جو میرے ہزمن ہے وہ ڈیٹس کھا کر جاتے ہیں اور ایک آدھا بسکٹ کا پیکٹ لے کر جاتے ہیں تو پھر یہ جی میں نے روم بھی کلین کر لیا تھا اور اپنا لیونگ روم بھی کلین کر لیا تھا اور اپنا روم بھی کلین کر لیا تھا اور یہ ہے جی فنیچر اینڈ فیبرک فریشنر تو بس میں ہر جگہ اس کو سپری کر دوں گی اس سے اتنی زیادہ گھر میں خوشبو اچھی آتی ہے نا کہ نا اصل میں پتہ ہے کیا ہمارے آپس میں اپارٹمنٹ جوائن ہے تو وہ ایک دوسرے کی نا خوشبو ایک دوسرے کے گھر میں نا جاتی آتی ہے تو وہ نا اب جیسے کسی کے اور کے گھر میں کچھ پک رہا ہوگا تو اس کی سمیل جو ہوگی نا وہ میرے گھر میں آ رہی ہوگی اور میرے گھر میں کچھ پک رہا ہوگا تو وہ سمیل دوسرے گھر میں جا رہی تو پھر میں نا اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں کہ بھی نا گھر میں سے نہ سمیل نہ آئے اور پھر نہ میں خوشبو زیادہ پھر یہ فریگرنس جو ہوتے ہیں نا ائر فریشنر تو ان کو نہ میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں تو پھر اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ونڈوز بھی بندہ نہیں اوپن کر سکتا کیونکہ گھرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے پھر میں جو ہے اور میرے گھر سے سمیل آئے نا تو مجھے بہت عجیب ہوتا ہے لگتا ہے میرا شور ہی رہتا ہے تو اس وجہ سے پھر میں جو ہے نا فریشنر زیادہ یوز کرتی ہوں تو بس پھر اب میں کلیننگ کر لیا گھر صاف کر لیا پھر اب میں کچن میں آگئی تھی کچن میں یہ جو ہے یہ عاملے کا مربع ہے جو میں ڈیلی مارننگ میں کھاتی ہوں اچھا اس طرح نا میٹھا بہت زیادہ ہوتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں دو پیس اس کے لیتی ہوں اور اس کو اچھے سے واش کر کے نا پھر کھاتی ہوں کیونکہ مجھ سے بہت زیادہ میٹھا نہیں کھایا جاتا تو بس پھر میں یہاں پر جو ہے عاملے کا مربع واش کر رہی تھی اور یہ جی ماشاءاللہ میں نے دو پیس کھائے ہیں ٹھیک ہے اب یہ میرا ناشتہ ہوگا تو بس اچھے یہ بہت مزے کا ہوتا ہے جیسے گاجر کا مربع ہو گیا عاملے کا مربع ہو گیا خیر سے گاجر کا مربع تو میں خود بھی بناتی ہوں بہت مزے کا بنتا ہے تو بس پھر جی اب میں آگئی تھی کچن میں آپ کو جیسے پتا ہے کہ میں کچن میں آئی ہوئی تھی تو آج میرا چولہ جو ہے وہ کلین ہونے والا تھا تو میں نے سوچا کہ پہلے میں چولے کو کلین کروں پھر اپنی کوکنگ سٹارٹ کروں کیونکہ کافی ٹائم ہو گئے تھے میں نے جو فائل پیپر ہے نا یہ چینج نہیں کیا تھا اور اس چیز کا اتنا سکون ہے نا فائل پیپر آپ اپنے سٹوف پر اگر بچھاتے ہیں نا تو یقین کریں میرا ایک ہفتہ دیڑھ ہفتہ جو ہے نا وہ آرام سے گزر جاتا ہے تو پھر جو ہے کبھی تو میں ایسے فائل پیپر چینج کر لیتی ہوں کلین کر کے کبھی تو پھر میں یہ اچھی طرح اپنا سٹوف کو کلین کرتی ہوں ظاہر سی بات ہے آئیل جو ہے وہ خالی فائل پیپر سے تو نہیں بچتا مطلب دیواریں بھی خراب ہوتی ہیں پھر سٹوف بھی خراب ہوتا ہے تو پھر میں کیا کرتی ہوں میں جو ہے آفٹر فیفٹین ڈیز آفٹر ون منت جو ہے نا وہ اچھے سے اپنا سٹوف کو کلین کر لیتی اور میرا کافی ٹائم گزر جاتا ہے تو یہاں پر میں سٹوف کو کلین کر رہی تھی اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں پہ نا ممالک میں دوسرے عرب ممالک میں اب ظاہر ہے باہر کے ملکوں میں نا روچیز بہت زیادہ ہیں جو چھوٹ چھوٹے کاخروجنی ہوتے وہ بہت زیادہ ہیں تو لازٹ ٹائم نا میں کسی کی ویڈیو دیکھ رہی تھی تو اس کے کیبن وہ بیچاری اتنی پریشان تھی نا اس کے کیبنٹ میں اتنے زیادہ تھے شو ریک میں بہت زیادہ تھے تو وہ بتا رہی تھی کہ میں نے نا کسی سپری والے کو بلایا ہوئے اسی طرح ہمارے اپارٹمنٹس میں بھی بہت زیادہ ہیں روچیز تو جب میں یہاں آئی نا اس اپارٹمنٹ میں تو یہاں پہ بھی بہت زیادہ تھے اور میں نا بہت پریشان تھی کہ بھی نا ان کو کس طرح ہاں ختم کیا جائے کیا کیا جائے جہاں دیکھوئی شیلف پہ ہوتے ہیں سٹوف پہ ہوتے ہیں واش رومز میں کیا حال کمرے میں کیا بیڈ روم میں کیا تو میں نا بہت زیادہ پریشان تھی تو میں خالد کو کہتی تھی کہ بھی نا آپ نا کسی کو بلائیں جب ہم نے سپری والے سے بات کی تو وہ اپنے سرویس چارجز ہی اتنے بتائیں کہ ہم لوگ چوب ہو جائے کوئی 15 ریال بول رہا ہے کوئی 20 ریال بول رہا ہے کوئی 25 تو 30 ریال بول رہا ہے تو خالد بولے کہ 1 بی ایچ اپارٹمنٹ کے میں ان کو دوں 20 30 ریال تو پھر جو ہے اوپر خالد کے دوست کی بیوی ہے مطلب بیوی ہے تو ان کے ساتھ میری اچھی خاصی دوستی ہے تو انہوں نے بولا کہ فائزہ میں نے ان سے ذکر کیا میں نے کہا بھابی آپ کے بھی اس طرح کاؤکروچیز ہیں تو وہ بولی کہ فائزہ ہمارے بھی بہت زیادہ تھے میرے نا تو میں نے پیسٹ کنٹرول کیمیکل ہوتا ہے تو میں نے وہ مانگوایا تھا تو وہ سپریے کیا تھا اچھا جی میں نے پھر خالد کے پیچھے میں پڑ گئی میں نے کہا مجھے تو وہ کیمیکل لاکے دیں جو بھابی نے مطلب اپنے گھر میں سپریے کیا ہے تو اس کا طریقہ گار یہ ہے یہ انہوں نے پھر مجھے لاکر دیا تو اس کا طریقہ گار یہ ہے کہ آپ نے اس کو سپریے کر کے ایک دن کے لیے گھر سے باہر چلے جانا ہے اچھا خاصہ اس کی سمیل ہوتی ہے اور وہ کافی زیادہ ہارڈ کیمیکل ہے تو آپ نے ایک دن کے لیے باہر چلے جانا ہے ایک دن کے لیے چلے جائیں چار گھنٹے کے لیے چلے جائیں تین گھنٹے جب تک اس کی ہارڈ جو سمیل ہوتی ہے اس سے آپ تھوڑا سا آوائیڈ کریں تو پھر اس کو آپ اوورال سپریے کر کے جو ہے نا آپ گھر سے چلے جائیں پھر جو آپ کو سکون ہوگا تقریبا میں بھی پاکستان جانے سے پہلے مجھے میں تقریبا سات مہینے ہو گئے ہیں میں نے سپریے کیا ہوا ہے تو اب آکے جو ہے نا مجھے ایک دو نظر آئے ہیں نہیں تو سات آٹھ مہینے اتنا مجھے سکون رہا ہے نا اس کا کہ آپ کو جب بھی کوئی نظر آئے نا آپ نے وہیں پہ سپریے کر دینا اور ایسے کچن سے بھاگیں گے گھر سے بھاگیں گے تو الحمدللہ الحمدللہ اب یہ ہوا ہے کہ بھی اب میرے کچن میں ایک دو روچز نظر آتے ہیں مطلب پہلے تو نظر ہی نہیں آتے تھے نہ حال کمرے میں لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی مجھے اتنا سکون ہے نا نہ میرے لیونگ میں ہے نہ میرے روم میں ہے نہ میرے دراز وغیرہ میں ہے کسی بھی مطلب پہلے تو درازوں میں بھی ہوتے تھے تو نہ اب میرے کچن کے کسی بھی کیبنٹ میں ہیں ایک آدھا نظر آتا ہے میں وہیں پہ ہی سپریے کر دیتی ہوں اور اب یقین کریں اس کی سمیل اتنی ہارش ہے نا اتنی تیز ہے نا کہ نا دوسرے کیبن میں بھی کاکروج ہوگا نا وہ بھی بھاگ جاتا ہے یہاں پہ نا ارم ممالک میں چھوٹے چھوٹے ہیں بڑے والے ہوں گے لیکن گھروں میں نا چھوٹے چھوٹے ہیں بڑے والے نہیں ہیں تو اس کا مجھے اتنا سکون ہو گیا نا یقین کریں میں خالی سے کہتی ہوں کہ مجھے نا یہ لیکوڈ جو ہے نا اپنے گھر میں رکھنا ہے اور ویسے بھی نا آپ ہفتہ دس دن بعد اپنے کیبنٹ کی نا کلیننگ کرتے رہنا تو پھر بھی جو کیڑے ہوتے ہیں نا وہ بہت کم ہو جاتے ہیں اب جیسے میں گاربیج کا جو شاپر ہوتا ہے وہ نہیں کچن میں رکھتی اور کیبنٹ جو ہیں وہ میں ہفتے دس دن بعد کلین کر لیتی ہوں تو الحمدللہ اب میرے کچن کافی زیادہ کلین ہے اور میں خود بھی اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرتی ہوں کیونکہ میں میں چیز کام کرنے کے لیے یا پھر روٹیاں وغیرہ بنانے کے لیے میں شیلف یوز کرتی ہوں تو مجھے بڑا اس چیز کا خیال ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے زیادہ تر رہنا ہی کچن میں ہوتا ہے تو کچن میں ہی مجھے یہ چیزیں نظر آئے تو نا پھر بڑی ایریٹیشن ہوتی ہے تو بس سٹووو میرا ڈرائی ہو چکا تھا تو پھر میں نے اس پر خوائل پیپر چلھانا تھا تو بس اب وہ چڑھا رہی تھی کافی دنوں سے میں دیکھ رہی تھی میرا کچن کی جو دیواریں ہیں وہ بھی کافی گندی ہوئی ہوئی ہیں خاص طور پر جہاں پر ککنگ ہوتی ہے اس کی جو سائیڈز کی وال ہے اور سامنے کی وال ہے تو وہ زیادہ خراب ہوئی تھی تو ڈیلی جو ہے نا میں سوچتی تھی اور اگنور کر دیتی تھی کہ اچھا چلو کل کر لوں گے چلو کل کر لوں گے آج پھر نا اگدم سے بس جوش آیا اور ساری والز میں نے کلین کی اور کافی زیادہ نا جیسے ککنگ کرتے ہیں نا تو چھینٹیں پڑ جاتی ہیں آئل کی تو وہ مجھے نا کافی نزدیک سے فیل ہوتی تھی کہ بھی دیکھتی تھی نا تو مجھے فیل ہوتا تھا کہ یہاں سے یہ چیز گندی ہے یہاں سے یہ چیز گندی ہے پھر کچھ کام بھی چھوٹے چھوٹے کرنے والے تھے کچن کے ہی تو پھر میں نے سب سے پہلے وال کلین کی اور کلینر جو لیکوڈ میں نے رکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں نے شیلف کلین کی شیلفیں تو میری خیر کلین ہوتی رہتی ہیں لیکن والز کو نا ہاتھ کافی لیٹ لگا میرا نا تو پھر بس آج شامت آگی تھی کچن کی میرے ہاتھ سے تو بس آج کچن کو میں نے پکڑ لیا تو کلیننگ تو میری ہوتی رہتی ہے گھر کی تو کچن کو بس آج میں نے تھوڑا سا ذرا نیٹ اینڈ کلین کیا ہے اور صاحب میں اپنے جو چھوٹے کام تھے وہ کرنے تھے جیسے ری فیل کرنی تھی کچھ چیزیں تو پھر بس میں کچن میں آگئی تو میں نے کہا چلو آج وہ بھی کام کرلوں اور کلیننگ کا بھی کام کرلوں تو یہاں پہ سب سے پہلے جی میں اپنا سوائس باکس جو میرا ہے کافی دنوں سے یہ بھی واش ہونے والا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو آج اس کو فیل کرنے سے پہلے میں اس کو واش کرلوں تو جو بکایا مسالے تھے وہ میں نے چھوٹے باؤل میں ڈالے اور اب انہیں اچھی طرح واش کرلوں گے اور آپ لوگ سنائیں وہاں کا پاکستان کا ویدر کیسا ہے میں نے سنائے کہ آج کل پاکستان میں بہت زیادہ بارشوں ہو رہی ہیں یہاں تو رات میں تھوڑا موسم ہوا چل جائے تو چل جائے ورنہ فل ڈے گرمی ہوتی ہے تو ایسی ویسے ہی ہون رہتے ہیں یہاں تو یہاں کا موسم جو ہے بس انیس بیس ہی ہے تو پاکستان میں سن رہے ہیں کافی زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں ہر جگہ پر اور موسم جو ہے وہ کافی اچھا ہوا ہوا ہے ہم لوگ بھی کافی ٹائم سے بیچ نہیں گئے کیونکہ ہومیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور گرمی بھی انتہا کیا ہے یہاں پہ تو خالد کو میں بول رہی تھی کہ کہیں ہیل سٹیشن کا اور کسی بیچ پہ لے جائیں کیونکہ مجھے بیچ بہت زیادہ پسند ہے کہیں بھی جانے کے لیے مجھے بولیں گے تو میں کہوں گی ہاں جی بیچ پہ چلتے ہیں تو بس میں خالد کو بول رہی تھی تو بول رہے تھے کہ بھی فائزہ ہومیڈیٹی بہت زیادہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے تو ایسے بھی نا وہ مزہ نہیں ہے اصل میں جن لوگوں کی فیملیاں رہتی ہیں ان کے لیے تو ایوری ویکنڈ جو ہوتا ہے وہ اچھا گزر جاتا ہے اور جن کی ہماری طرح فیملیاں یا ریلٹیوز بغیرہ نہیں رہتے تو ہمارے لیے پھر بیچ یا ہل سٹیشن بغیرہ ہی رہ جاتے ہیں تو سمٹیمز دل اتنا اداس ہو جاتا ہے نا دل کرتا ہے بندہ کہیں باہر چلا جائے نا کہیں لانگ ڈریف پہ جائے حالانکہ ہم لوگ ڈیلی یا ہفتے میں دو تین دفعہ تو باہر کا ایک چکر لگا آتے ہیں راؤنڈ لگا آتے ہیں جب میرا دل اداس ہوتا ہے تو خالد کہتے ہیں کہ چلا ہو ذرا باہر گھوم آتے ہیں بس پھر ہم گاڑی نکالتے ہیں اور گاڑی میں ہم لوگ اپنا ایک راؤنڈ لگا آتے ہیں لانگ ڈریف کا لانگ ڈریف مینز کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں آتا گھنٹا گھوم پھر کہ پھر ہم لوگ گھر آجاتے ہیں بس گاڑی میں بیٹھے بیٹھے یہ ہماری یہ ہماری انجوائیمنٹ ہوتی ہے تو بس پھر گھر آجاتے ہیں اور وہی پھر روٹین ہوتی ہے چلو جی یہ کرو وہ کرو تو بس پھر ایسے ہی الحمدللہ اچھی لائف گزر رہی ہے تو یہاں پہ جی میں نے پتی چینی کے ڈبے بھی بھر لیے تھے اور مسالے کا باکس جو ہے وہ میں نے واش کر کے سوکنے کے لیے ڈال دیا تھا اور مجھے اب جو ہے نا کریونگ ہو رہی تھی چائے کی تو پھر بس میں نے جی دودھ پانی ڈالا اور پتی ڈالی تو بس جی ہماری چائے تیار ہو گئی پھر ہم جی آئے لیونگ روم میں اور لیونگ روم میں چائے رکھی ٹیبل پہ اور بسکٹ ایک نکالا اور پھر چوکڑی مار کر سوفے پر بیٹھ گئے یہ جی ہوتی ہے میری روٹین اکیلے بندے کی کیا روٹین ہونی ہے ویسے اکیلے بندے کی کیا روٹین ہونی ہے بعض اوقات میں سوچتی ہوں کہ اکیلے بندہ بھی اپنے آپ کو خود مصروف کرتا ہے مطلب ظاہر ہے جیسے میں اکیلی ہوتی ہوں تو میں کوئی پنگا لے لیتی ہوں کسی کام سے تو بس پھر میرا ایک ڈیڑھ گھنٹہ اسی میں گزر جاتا ہے تو جیسے آج میں نے آپ کو اپنی روٹین بتائی ہے تو الحمدللہ جی یہاں پہ سپائس مسالہ باکس جو تھا وہ میرا سوک گیا تھا تو اب میں بڑے بڑے ڈبے نکال رہی تھی ڈبوں سے میں مسالہ نکال رہی تھی اور ان سے پھر میں اپنا یہ چھٹ چھٹی جو پیاری پیاری سی نکی نکی سی ڈبیوں کا باکس ہے یہ بھر لوں گی تو بس اصل میں میرے کچھ تھوڑے تھوڑے مسالے بھی ختم ہوئے ہوئے تھے تو میں دیکھ رہی تھی کہ میرے کون کون مسالہ جو ہے وہ پھر سے لانے والا ہو گیا تو کیا کہتے ہیں بس جو جو ختم ہو جائیں گے وہ پھر میں نئے لے آنگی جو رہے ہوں گے پھر ان کے ختم ہونے کا انتظار کروں گی تو یہاں پہ ون بائی ون کر کے جی میں اپنا مسالہ باکس بھر رہی ہوں اب مجھے بھی اتنی زیادہ تھکاوٹ ہونے لگ گئی تھی نا کیونکہ سارا دن ہو گیا تھا وہی جو چائے کا ایک کپ پی ہے اسی دوران میں بیٹھ ہوں پھر شاور کی ہے شاور کر کے میں پھر کچھن میں آ گئی تھی اور رات کے کھانے کے لیے میں نے کچھ کرنا تھا تو اس لیے پھر جو ہے میں فٹا فٹ کچھن میں آئی بس یہی ڈیلی کی جو ہے روٹین ہوتی ہے کبھی میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کبھی آپ سے نہیں کرتی کہ میں آپ سے ڈیلی ڈیلی کیا ایک ہی روٹین شیئر کروں تو اچھا جی میں یہاں پر چکن کو میرینیٹ کر رہی تھی تو میں نے یہاں پر ادرک لیسن کا پیسٹ اور سبز میرچو کا پیسٹ لیا ہے تو ساتھ ہی میں ایک لیمون چھوڑ لوں گی اور کیا کہتے ہیں ان کو اچھی طرح مکس کر لوں گی میں نے چکن کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے میرینیٹ کیا تھا اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون سرکا ایڈ کیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے چکن تکا اور ایک ٹی سپون میں نے چاڑ مسالے کا ڈالا تھا اور باقی جو میرے مسالہ باکس میں سپائسز ہیں میں نے وہ ایڈ کیا تھے اچھا اس کی جو کمپلیٹ ویڈیو ہے میں وہ آپ کو نیکسٹ کسی ویلوگ میں سالہ پاوڈر دھنیا پاوڈر کالی مرچ پاوڈر لال مرچ پاوڈر کا ڈالا ہے اور ان تمام چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے چکن میں دہی دو ٹیبل سپون اور کچری پاوڈر ڈالا تھا بہت بہت مزے کا میں اگین کہہ رہی ہوں بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ تھا اور بہت مزے کا یہ ایر فرائی میں بنا تھا تو آپ میری ٹینڈر آئیز کوئی بھی پاوڈر لے سکتے ہیں تو ان کو میں اچھی طرح مکس کر کے میرینیٹ کر کے چار گھنٹوں کے لیے رکھ دوں گے اور جب خالد آئیں گے تو اس کو ایر فرائی کر لوں گی تو آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ